یہ ایک رانگ بیٹ ہے دیکھیں یہ ضروری نہیں کہ اپنے ویکسین کی ہوئی ہے تو اس کو ڈیزیز نہ ٹائک کرے ویکسین سے 50% سیکیورٹی ہو سکتی ہے 100% نہیں ہو سکتی ہے ابھی ہم لوگوں کی کوویٹ کی ویکسینشن ہو رہی ہے لیکن ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ کوویٹ کی ویکسینشن کر کے بھی ہم ماسک پہنتے ہیں سین ٹیزر کے یوز کر رہے ہیں کیونکہ اس میں بھی چانسیز ہے کہ ہمیں کوویٹ لگ سکتا ہے دس ایک فٹ کا فاصلہ ہو تاکہ یہ کہ ان کا جو سانس وغیرہ واپس میں چکرائے یہ ہمارا سانس کی بیماری کے لئے ہم یہ لنکو سپائرہ انجیکشن ہے یہ یوز کرتے ہیں دیکھیں جب سانس کی بیماری آتی ہے اس میں ایک بڑا ڈراب ہے کہ جو آپ کے بیرڈ ہے وہ کھانا پینہ چھوڑ دیتا ہے یہ آنکھیں بند ہو گئی ہیں آنکھوں میں ان کے مواد گندہ سائد ہے تو اس کے لئے ہم لنکو سپائرہ یوز کرتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیماری کنٹرول نہیں ہو رہی اور کافی ایکسٹیم لیول پہنچ گئے اور آپ کے برڈ پانس سے چار مجھے ایکسپائر ہو جائے گا اس میں آپ کو دعا دوں کیا کرنا ہے اس میں ہمارے پاس یہ پی پی ایس انجیکشن ہے یہ آخری حال ہے اس کے بعد آپ کی کوئی میڈشن آپ کی برڈ پر اثر نہیں کرے گی اور ایک اور بات اگر آپ یہ لگاتے ہیں تو اس میڈشن کا جو اثر ہے وہ نو مہینے تک رہتا ہے اس اس سنس میں کہ نو مہینے تک آپ کے برڈ کے اوپر اس میڈشن کے لئے کوئی اور میڈشن اثر نہیں کرے گی کرے گی تو یہی کرے کہ اس کے لئے کوئی اور آپ دے نہیں سکتے ہیں یہ بہت بڑی بات بتا رہے ہیں آپ اور یہ رسک بھی ہے یہ بات ہے جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ برڈ نے آپ کے تین چار مینے کے بعد ایکسپائر ہو جانا ہے تو یہ ایک آخری اپنے ہر بار رکھا ہوئے ہم یہ لگا کے برڈ کو ہم سسٹین کرواتے ہیں اور علم دللہ ریکووری ہوتی ہے یہ اللہ سے بتاتا ہوں ٹھیک ہے سر یہ ہم نے انجیکشن رکھا ہوئے جنٹا کومنسن یہ بڑی ہائی انٹی بائٹک ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کی ایسا کرنے کے بعد آپ کی نائن مانس کا چنی اور اس کے بعد کوئی اور میڈشن آپ کی اثر نہیں کرے گی کومنسن ہے آپ کی یہ انڈی ایو میں کام کرتی ہے ٹھیک ہے لنگو سپیرا ہے آپ کا سی ای ڈی میں کام کرتی ہے لاسٹ ٹیپ میں نے آپ کو وہی بتایا جب بیماری بگڑ جاتی ہے تو ایک سٹیپ سٹیپ جو انجیکشن ہے جو پی پی آئی ہے وہ آپ کا آخری حال ہے وہ آپ کا انڈی آئی بی پلس آپ کا جو قریزہ سب میں کام کرتا ہے پریس کر کے اس جو مواد اس کو باہر نکالیں اگر آپ باہر نہیں نکالیں گے تو چکن کی جو آئی ایک سپائر ہو جائے گی اسی نیل ہے یہ اپنے فائیو دیز تک اپنے برچ کو دینی ہے آمیر صاحب بڑے بڑے پروفیشنل لوگ جو فارمنگ کر رہے ہیں وہ بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں دعوے اور نعرے لگاتے ہیں عام بندہ نیو فارمر جسے ہم کہہ لیں کہ نعرے تھا بھی اس نے لرننگ نہیں کی لیکن پیسوں کا چام سن کرنا اٹریکشن فیل کرتا ہے اس کام میں کود پڑتا ہے لیکن جب پورٹی فارمنگ میں آتا ہے اسے تب لوگ لگ جاتی ہے اس کی اتری بیماریاں اور خطرناک بیماریاں رسک رہتا ہے اس رسک کیسے بچا جائے سر دیکھیں پرسٹر فال میں میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ ہر بزنس کے کچھ پروزن کونز ہوتے ہیں اگر آپ پورٹی فیل میں آتے ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ پروفیٹی پروفیٹ ہے ایسا بلکل کتن نہیں ہے اوویسی بات ہے کوئی بزنس میں لوس ہوتا ہے اس میں بھی اوویسی بات ہے جو بھی نیو فارمر آتا ہے اس کو بہت سی پریشانیوں کے سامنا ہوتا ہے اس میں ڈیفرنٹ ڈیزیز ہیں ویکسنیشن پروسیس ہیں میڈکیشن پروسیس ہیں تو وہ اس سے ویر نہیں ہوتے اور سم ٹیم ان کو بتا بھی دیں تو اس طرح سے ان کو نالج اس کا نہیں ہوتا تو مطلب بیٹی سے ایسی ہے کہ سٹیپ بے سٹیپ جب وہ سٹارٹ کریں گے تو ان کا سب سامنا ہو گا جیزیز سے ان کو پتہ لے گا یہ کونسی بیماری آئی ہے اور اس کی ٹٹیٹمنٹ کس طرح سے کرنے ہیں اور یہ بیماریاں گرمی میں زیادہ آتی ہیں سردی میں زیادہ آتی ہیں سرد سردی کی الگ بیماریاں ہیں ان کو زکام کافی ہوتا ہے ان کو زکام وتاں گلہ خراب ہوتا ہے کیا کہ اب جو گرمی ہوتی ہے اس میں رانی کھید کافی زیادہ آتا ہے خریضہ کافی آتا ہے تو ان کی ہر سیزن کی اپنی بیماری ہوتی ہے باقی یہ ہے کہ کیر ہے کہ آپ نے کیر کس طرح سے کرنی ہے اگر تو آپ بائر سیکیورٹی کو فالو کرتے ہیں اور پروپر اپنا جو امیون سسٹم ہے برچ کا اچھا بناتے ہیں تو الحمدللہ میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کا جو نقصان ہے وہ کم سے کم ہوگا ایک کنسپٹ میرا کلیر کیجئے گا آپ نے اپنے فارم پے رانی خیج کی ویکسینیشن کی یہ بلکت صحیح ہے الحمدللہ کی اب اگر بائر سے کوئی جم آ بھی جائے بائر سیکیورٹی کا جو نام دے رہے ہیں تو آپ کے بڑھ تو ویکسینیٹر ہے ان کو بیماری کیسے لگے گی سر یہ ایک رانگ بیت ہے دیکھیں یہ ضروری نہیں کہ آپ نے ویکسین کی ہوئی ہے تو اس کو وہ ڈیزیز نہ ٹیک کرے ویکسین سے 50% سیکیورٹی ہو سکتی ہے 100% نہیں ہو سکتی ہے ابھی ہم لوگوں کی کوویٹ کی ویکسینیشن ہو رہی ہے لیکن ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ کوویٹ کی ویکسینیشن کر کے بھی ہم ماسک پہنتے ہیں سین ٹیزر کا یوز کر رہے ہیں کیونکہ اس میں بھی چانسیز ہے کہ ہمیں کوویٹ لگ سکتا ہے تو اس میں بھی اگر سیم ایسی برچ کے ساتھ ہے اگر آپ ویکسین کرتے ہیں تو آپ اگر بائر سکورٹی کو فالو نہیں کر رہے آپ نے انہائیجینک قسم کا انوائیومنٹ رکھا ہے تو آپ کے 40% سے 50% چانسیز ہے کہ آپ کے برچ اس سے افیٹ ہو سکیں گے ٹھیک ہے چلیں بیماریو کی ٹیٹمنٹ میں بات کریں پہلے بتائیے کہ کورنٹینہ کرنے کے لئے پہلے کس طرح کی سسٹم ہونے چاہیے سر ایک دیئی ہے کہ اس طرح کی جو بزار سے ملتے ہیں 250 کا ایک ملتا ہے آپ یہ لے کہ اس کو یہ ہے کہ مریوں سے تھوڑا دس ایک فٹ کا فاصلہ ہو تاکہ یہ کہ ان کا جو سانس وغیرہ وافظ میں ٹکرائے نہ جو دیزیز کا ان کا مطلب اس سے کافی دیزیز روی کنٹرول ہو جاتی ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے بلکہ ساتھ ساتھ بھی نہیں رکھا ہمیں تھوڑے فاصلے سے رکھا ہوا ہے کہ ایک برڈ ریکوبری کے طرف جا رہا ہے دوسری برڈ کی وجہ سے وہ دوبارہ سے افتی ایک ہو جائے تو تھوڑا دسسنس کے ساتھ آپ نے اپنے ساسٹم لگایا ہم نے کس کے لئے کورنٹین کیا ہے جو چھکس ہمارے افتی ہوتے ہیں اس کو ہم ہاپے کر دیتے ہوتے ہیں یہ آبی صاحب آپ کا ہاؤسپیٹل ہے؟ یہ آپ کی ڈیسپنسری ہے؟ یہ چھوٹی سی ہمارے برڈ افیکٹ ہوتے ہیں ہم نے دبائیاں رکھی بھی ہیں اس سے ان کو ریکاور کرواتے ہیں پہلے تو آج کی بیماریوں میں بات کر لیتے ہیں آج سانس کی بیماریوں نے جینا دوبر کر دیا برڈز کا فرمر کے بڑے لاس اور انڈی بھی ہے آئی بی بھی ہے کوریزہ بھی ہے بلکل سر کیسے نپٹا جائے؟ سر چکز کو بچانا ہے برڈز کو بچانا ہے کیسے بچائیں؟ سر دیکھیں پہلے تو بتاؤں کہ ٹی وی میں بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں سانس کی بیماری آگئی ہے لوگ کافی جر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے یہ ہر سال گرمیوں میں اسپیشلی جبکہ یہ گندم کی کٹائی ہوتی ہے یہ بیماری ہماری ٹیک کرتی ہے برڈز کے اوپر آتی ہے اس پر آتی ہے ٹھیک ہے؟ اس میں تو یہ ہے کہ آپ نے برڈز کی ہیٹ سٹریس کو کم کرنا ہے جتنی آپ ان کا ہیٹ سٹریس کم کریں گے اتنا آپ کا جو برڈ ہے وہ سٹرونگ ہوگا ہیٹ سٹریس کے لئے یہی نہیں کہ آپ نے فینز لگا دیں آپ ان کو گلوکوز کا استعمال کروائیں آپ ان کو بزوری ایک آتی ہے بڑے کومن ہم بھی یوز کرتے ہیں بزوری ایک استعمال کروائیں آپ اورس کا استعمال کروائیں اچھے لیٹرولائٹس کا یوز کریں آپ اس سے برڈز کا ہیٹ سٹریس ہے وہ کم ہوگا جتنا ہیٹ سٹریس کم ہوگا اتنا بیماری کم اٹیک کرے گی فرض کریں سب کچھ کیا بیماری لگ گئی اب کیا کیا جائے سب کچھ کرنے کے بعد اگر بیماری لگ جاتی ہے تو پھر آپ کا last option میڈکیشن رائیتی ہے اس میں آپ کو گائیٹ کرتا ہوں میڈکیشن کا کہ آپ نے کونگوں سے میڈکیشن لیٹس فوس کہ آپ کا جو برڈ ہے اگر وہ نورمل ایفیٹ ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیماری کا سٹارٹ ہوا ہے تو آپ نے کس طرح سے اس کو ٹریٹ کرنا ہے تو یہاں پہ سانس کی بیماری کے لئے ہم یہ لنکو سپائرہ انجیکشن ہے یہ یوز کرتے ہیں سانس کی بیماری کے لئے یہ بڑا اچھا انجیکشن ہے لنکو سپائرہ آپ یہ دیکھ لیں برچ کے جو ویٹ ہوتے ہیں انجیکشن کو آخری حال نہیں سمجھا جاتا سانس کی بیماری آتی ہے اس میں ایک بڑا ڈراؤ بیک ہے جو آپ کے برڈ ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے آپ اس کے موں میں پانی کے ڈراؤس بھی جالیں گے تو وہیں پر وہ اکسپائر ہو جائے گا اس کیس میں اگر آپ کی بیماری آئی ہے اور برچ سانس کی بیماری میں کھانا بھی نہ چھوڑ دیتا ہے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ایٹیز آپ اس کو انجیکشن لگا کے اس کو سانس کو نورمل کریں اور لنکو سپائرہ ہے کہ اتنی ہائی پوٹنسی نہیں ہے اگر آپ یہ لگائیں گے تو اس کے بعد یہ ہے کہ برچ کے اوپر دوسری میچ سے ایسا نہیں کرے گی اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کمبوں پانی میں کیا دینا ہے یہ تو آپ نے انجیکشن کر دی ہے برٹ کو آپ نے فائد ٹائم ان کا سانس کو نورمل کرنے کے لیے اس کو ایک سپورٹ مل جائے گی ٹھیک ہو گیا اس کی مقدار چکز کے لیے اور برڈ کے لیے سر اس میں برڈ کے لیے یہ کہ آپ کا جیسے کہ جو ہیو برڈ ہیں اس میں 0.3 اپنے ایمل لگانا ہے اور آپ کے جو گیم سائز برڈ ہے جو بلکل جو سمال سائز ہوتا ہے اس میں آپ نے 0.2 لگانا ہے اور اگر آپ کے جو چکز ہیں غالباً اگر وہ 15-20 لگانا ہے تو اس میں آپ نے 0.1 لگانا ہے انسولین کی چھوٹی سرنج جو ہوتی ہے انسولین کی چھوٹی سرنج جو ہوتی ہے اس کے ساتھ سر ہم یوز کرتے ہیں ایمی ویٹل ہائی کا یہ ملٹی وائٹمین ہے یہ ملٹی وائٹمین ہے ان کا ایمیون سسٹم کو بوسٹ دیتی ہے دی ہائیڈرشن کو بھی کنٹرول کرتی ہے جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا برڈ سٹریس میں آیا یا ایمیون نہیں بھی آیا تب بھی آپ اس کا ملٹی وائٹمین کے بارے میں کلیر کیجئے گا کہ اگر برڈ آپ کے ہیلتی ہیں تب بھی یہ منتلی یا ویکلی کتنی دیر استعمال کرنا چاہیے اگر آپ کے برڈ ہیلتی ہیں تب بھی آپ مہینے میں ایک ہفتے کا اس کا یوز کروا سکتے ہیں اس کو پانی میں بھی دے سکتے ہیں آپ انجیکٹ بھی کر سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ انجیکٹ کر سکتے ہیں یہ بھی پوچھے جاتا ہے کہ پانی کے انجیکشن لگائے ہیں یا پلائے جائیں سر دیکھیں اگر آپ اس کی بوٹل کو ریٹ کریں گے اس پر لکھا ہے کہ یہ پانی میں بھی ڈال سکتے ہیں پانی کی مقدار بھی لکھی ہے اور لگانے کی مقدار بھی لکھی ہے جس کی اپر پانی اور لگانے کا دونوں منشن ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ پانی میں دے سکتے ہیں لیکن اس پر لکھا ہوتا ہے یہ ملٹی پرپس اس کو پانی میں بھی یوز کر سکتے ہیں سر ایک انٹی بائیوٹک ہو گئی سانس کی بیماری بھی الرجی ہوتی ہے تو جب ان کو سانس کا ایشو ہوتا ہے تو ہم اس کو یہ لنکو سپیرا لگاتے ہیں سانس کا بیماری ہے یا ان کی آنکھوں میں سپیلنگ ہو گئی ہے آنکھیں بند ہو گئی ہیں آنکھوں میں ان کے مواد گندہ ساید ہے اس کے لئے ہم لنکو سپیرا لگتے ہیں اس سے ان کی سپیلنگ ہو گئی لیکن سیکنڈی جب بھی آپ یہ لگا رہے ہیں آپ نے ان کو ایمیون بوستر لگانا ہے ایمی ویٹل ہے اس طرح کے نام کو جو رہے ہیں لیکن مجھے سب سے بیس یہ لگتا ہے اچھا یہ بھی چھوٹی سی بات کہ ان دونوں کو ایک انجیکشن میں مکس کر کے لگائیں سر آپ نے ان دونوں انجیکشن کو الگ الگ لگانا ہے اور لگانا بھی آپ نے ان کی چیسٹ میں ہے اور ایک اور بات اگر آپ اس کی چیسٹ کے لیفت سائٹ پر اگر آپ یہ انٹیوبیٹک لگا رہے ہیں تو آپ نے دوسری سائٹ پر آپ نے اس کی انرجی بوسر لگانا ہے سانس کی بیماری کا حل الحمدللہ آپ نے بتا دیا ابھی یہ میں نے بتایا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیماری کنٹرل نہیں ہو رہی اور کافی ایکسٹیم لیل پہنچ گئے آپ کے برد پانس سے تین سے چار مجھے ایکسپائر ہو جائے گا اس میں آپ کو دعا دوں کیا کرنا ہے اس میں ہمارے پاس یہ پی پی ایس انجیکشن ہے اس کو سٹیپ سٹیپ بھی کہتے ہیں پی پی ایس بسکلی امپورٹی ہے سٹیپ سٹیپ لوکل آتا ہے اس کا بھی اچھا ریزلٹ ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا برد بہت گھرے گھرے سانس لے رہا ہے تو اس میں سمجھ دیں برد کا جو سروائیول ہوتا ہے وہ غالباً تین سے چار منٹ ہوتا ہے اگر آپ یہ سٹیپ سٹیپ یا پی پی ایس انجیکشن لگا دیں گے تو اس میں ہوتے ہیں سٹیورائیڈز ہوتے ہیں آپ کو برد جب فوری طور پر ریکاور کر جائے گا اور ایک انجیکشن کرنے کے بعد اس اس کے انجیکشن تک اثر تین دن تک رہتا ہے تین دن دن تک یہ تے دورا ہوتے ہوتے ہیں کھر اگر آپ کو برد بے رکاور نہیں کر رہا تو پھر آپ سپرڑ کی دوارے لگائیں گے بہن پر ان کے جاتے کو رکاور نہیں کر رہا سٹیارائیڈز ہوتے ہیں جس سٹیارائیڈز ہوتے ہیں من صورت تالری طور پر ساتھ نہیں دیتے ہیں آپ کوئی اور دائی انجیکشن نہیں دیتے ہیں اگر آپ نے تفول دیتے ہیں تو اتیاد کریں گے کوئی اور انرجی بوسٹر یا کوئی اور چیز نہ لگائیں تو بہتر ہے ایٹلیس کم سے کم چار سے پانچ دن کے لیے اچھا یہ اکیلے بلکل اکیلے یوز کرنا ہے یہ آپ نے اکیلہ یوز کرنا ہے اس کے بعد آپ نے چار سے پانچ دن کے لیے کوئی اور میڈکیشن وغیرہ کچھ نہیں دینی کیونکہ یہ آخری حال ہے اس کے بعد آپ کی کوئی میڈشن آپ کی برٹ پر اثر نہیں کرے گی اور ایک اور بات لیٹس پوز کہ اگر آپ یہ لگاتے ہیں تو اس میڈشن کا اثر ہے وہ نو مہینے تک رہتا ہے اس اس سنس میں کہ نو مہینے تک آپ کے برٹ کے اوپر اس میڈشن کے لیے کوئی اور میڈشن اثر نہیں کرے گی کرے گی تو یہی کرے گی اس کے لیے کی اور آپ دے نہیں سکتے یہ بہت بڑی بات بتا رہے ہیں اور یہ رسک بھی ہے جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ برٹ نے آپ کے تین چار منٹ کے بعد ایکسپائر ہو جانا ہے تو ایک آخری حال رکھا ہے ہم یہ لگا کے برٹ کو ہم سسٹین کرواتے ہیں اس میں بہت سے ایسے کیسز ہیں جن کو ہمیں لگایا ہے الحمدللہ وہ انڈے بھی دے رہی ہیں مرگیاں ریکاور بھی ہیں اب ہم ان کا دوبارہ تو اس کا یوز نہیں کروا سکتے ٹھیک ہے کیونکہ الحمدللہ وہ اکی ہیں لیکن جب بیمار ہوں گی تو اس کا ہمیں یوز کروانا پڑے گا لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ ان کو ایمی ویٹل ہائی انرجی بوشن لگا کے ان کا امیون سسٹم دوبارہ رہے ہیں تاکہ جب بھی کبھی دوبارہ بیماری آئے تو اس میں وہ سٹیک کرتے ہیں تو آپ نے اس کا یوز اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد دوبارہ آپ نے یہ ضرور یوز کروانا ہے آل موست ون ویگ تر اچھا تو سر اب انڈی کا بڑا آج کل رول ہے جی پاکستان میں بڑا نقصان کر رہی ہے انڈی جی سر میں آپ کو انڈی کے والے سے بتاتا ہوں ٹھیک ہے سر یہ ہم نے انجیکشن رکھا ہے جنٹا کومنسن یہ بڑی ہائی انٹی بیٹک ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کی ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کی نائن منس کا چنی اور اس کے بعد کوئی اور مرچسن آپ کی اثر نہیں کرے گی جنٹا کومنسن ایسا ہے کہ برٹ کو بڑی سپورٹ کرتی ہے اس میں سمجھ لیں کہ کچھ ایسے سپلیمنٹ ہوتے ہیں جو برٹ کی ارلی موٹیلٹی کو بچاتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کی برٹ کو مدابی ہے کہ سپورٹ دیتے ہیں کہ اس کا امیون سسٹم اس کا بیتر ہو جائے تو اس طرح کے اگر رانی خید آتی ہے ہم دیکھنے کہ سانس کا ایشو نہیں ہے برٹ سٹریس میں آگیا ہے پر گرا لیا ہے یا بیٹ گیا ہے یا آپ کو بھی کیسے لگ رہے تو اس میں یہ کہ ہم جنٹا کومنسن کا یوز کرتے ہیں اس کی بھی ریشو سیم وہی ہے جو بڑا برٹ ہے اس کو 0.3 چھوٹے برٹ کو 0.2 اور جو برٹ جو چھوٹے چکس ہیں غالباً 10 سے 15 ڈیس کو اس کو 0.1 کا ہاپ اور آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کے چکس ہیں وہ آپ کے آل موسٹ ہو گئے ہیں اور یہ دو دن تین دن یا ایک دن اس کا اثر دیکھیں اگر تو یہ ون ڈیس میں اثر کر جاتی لیکن آپ کو دیکھ رہے ہیں برٹ کافی کرٹیکل ہے تو آپ اس کا 3 دن تک یوز کروا سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی دوسرا آپ نے یہ کہ ایمی ویٹل ہائی جو ہم نے یہ بتایا تھا آپ اس کے ساتھ یہ لگا سکتے ہیں آپ جب بھی یہ لگا رہے ہیں یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو یہ لگائیں کیونکہ جب بھی آپ لگاتے ہیں تو برٹ کو یہ کہ ڈی ہائیڈرشن ہوتی ہے اس کا پیٹ خراب ہوتا ہے تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ ڈی ہائیڈرشن ہے یہ کنٹرول کر لے گا ٹھیک ہے سر اچھا کوریزہ بھی ایک بڑی خطرانک بیماری ہے تو کوریزہ کو سانس کی بیماری کنسیلر کیا جائے گا یا اس کو الادہ سے ٹویٹ کیا جائے گا کوریزہ بسکلی انڈی آئی بی کے ایڈوانس فارم ہے جب انڈی آئی بی آپ کی بگڑتی ہے نا دنسلہ زکام تو یہ کوریزہ کی شکل اختیار کرتی ہے انڈی آئی بی کیا ہوتی ہے بسکلی آپ کا رانی خیت اور آپ کا زکام ہوتا ہے خانسی گلہ خراب ہوتا ہے ٹھیک ہے بخار ٹائفائیڈ ہوتا ہے اس میں جب یہ بگڑ جاتی ہے تو یہ آپ کی سی آئی جی کی شیب لے لیتی ہے سی آئی ڈی ہاں جی باسم ملے کہ سی آئی جی کی ایڈوانس فارم ہے سی آئی بی میں کام کرتی ہے ٹھیک ہے لنکو سپیرا ہے آپ کا سی آئی دی میں کام کرتی ہے میں نے آپ کو بتایا جب بیماری بگڑ جاتی ہے تو پی پی آئی ای ہے آخری حال ہے وہ آپ کا اینڈی آئی بی پلس آپ کا جو کوریزہ سب میں کام کرتا ہے آنکھیں بھی بڑی خراب ہوتی ہیں برس کی تو یہ آنکھوں کو سمجھ نہیں آتی آنکھوں کو ساف کرنا ہے ان کا علاج کیا جائے مطلب سر دیکھیں آنکھیں جب بیٹک خراب ہوتی ہیں تو اس میں گن نہیں بھڑتا اس میں ایک وائٹ لرکا لوکویٹ کا مواد ہوتا ہے پریس کریں گے جیسے پیپ سی نکر رہی تو بیسے ہوتی ہے اس کیس میں تو یہ ہے کہ آپ اس کو انٹیو بیٹک لگائیں جنٹاو کومنسلنیس بیسٹ انٹیو بیٹک آنکھوں کا اگر مسئلہ ہوتا ہے اور اس سے بھی اچھی انٹیو بیٹک لنکو سپیرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لنکو سپیرا جو ہے یہ آپ کی جو سویلنگ ہوتی ہے الرجی ہوتی اس کو دور کرتی ہے تو بیسیکلی جو آنکھوں کی بیماری ایک الرجی ہوتی ہے تو اس میں آپ لنکو سپیرا کا یوز کر سکتے ہیں جب بھی آپ یہ لگا رہے ہیں ساتھ میں اس کا بھی ہے کہ آپ نے کسی بھی اچھے ڈروپر کا آپ نے یوز کرنا ہے آپ نے جیسے کہ ہم کی بیٹنا سول کا یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے انجشن لگانے کے بعد ہم آنکھ میں بیٹنا سول ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک بورک ایسیج ملتا ہے ٹھیک ہے آپ وہ ہلکا سا پانی میں اچھٹکی ڈال کے بورک ایسیج ان کی آپ آنکھیں بھی واش کر سکتے ہیں تاکہ ان کی آنکھ ان کی صاف ہو جائے ٹھیک ہے یہ تو کہ انیشلی اس کے بعد جب یہ بگڑتی ہے تو اس کے جو آنکھوں کا جو اندر جو گند ہوتا ہے وہ سوکنا شروع ہوتا ہے جب بھی آپ انٹیو بیٹک لگائیں گے وہ ڈرائے ہو جائے گا اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ہن کی آئی کو ہلکا ہلکا سا پریس کر کے اس جو مواد اس کو باہر نکالیں اگر آپ باہر نہیں نکالیں گے تو چکن کی جو آئی ایک سپائر ہو جائے گی تو اس لئے جب آپ نے دیکھنا ہے جب آپ کوئی انٹیو بٹک لگا رہے ہیں تو جو بھی انفیکشن ہے وہ ایک ٹائمی کے بعد ڈرائی ہونا شروع ہوگا جب وہ ڈرائی ہوگا تو آٹومیٹک کے لئے وہ گرتا نہیں ہے آپ کو پریس کر کے اس کو نکالنا پڑے گا جس ہے بتائیے گا اس کے علاوہ کون سی بیماری آپ کے تجربے میں ہیں کیونکہ دو ہزار ساتھ سے آپ فارمی کر رہے ہیں کون سی بیماری ہیں جو ہمارے فارمر کو کسٹمرز کو بڑا تنگ کرتی ہیں اور میں نہیں پوچھ پایا وہ صدقہ جاری ہے سمجھ کے بتائیے گا سب میں انٹی آئی بیو کریز ہے اور چوزوں کے اندر میں یہ آتی ہے گھمبرو کی آتی ہے اس کو آئی بی ڈی کہتے ہیں دوسری یہ کہ آج کے گرمی کے سیزن میں فاؤل پوکس بہت زیادہ آتا ہے فاؤل پوکس کی ریزن ہے یہ تو گرمی ہوتی ہے سیکنڈلی مچھر کا کٹنے کی ویسے ہوتی ہے فاؤل پوکس کی مدیسن ہوتی ہے میں بھی آپ کو اس کو بتایا ہوں اس کا آپ نے بڑا اتیاد کرنا ہے اگر فاؤل پوکس ہو گیا ہے مچھر کا کٹنے کی ویسے آپ کا کافی دانے دائیں نکل آئے ہیں تو یہ پوکسی نیل ہے یہ آپ نے فائیو دیز تک اپنے برچ کو دینی ہے اس کے دانے نکلے ہیں وہ سوک کے جھڑ کے آٹومیٹکل نیچے گر جائیں گے لیکن یہ ہے دانوں کو جھڑھانے کے لیے جب فاؤل پوکس ہوتا ہے ان کو ساتھ میں ٹائ فائٹ بھی ہوتا ہے تو آپ نے ٹائ فائٹ کے لیے اچھی اپنے انٹی بیٹک یوز کرنی ہے انٹی بیٹک میں جنٹا کو منسن آپ یوز کر سکتے ہیں آپ ساتھ میں وہ انجرٹ کریں اگر وہ نہیں ہے آپ کے پاس ٹائلو ڈاکس ہوتا ہے اس کا بیوز کروائیں اس کا گلہ خراب ہے وہ بھی کنٹرول ہوتا ہے پلس یہ ہے کہ اس میں سانس کی ماری وہ بھی کنٹرول ہوتا ہے ٹائلو ڈاکس کو بیوز کر سکتے ہیں یہ بڑے اچھی مرچ ہے ٹائلو ڈاکس نورمالی ہم نے فائم بس کا بیوز کرتے ہیں پوڑ بند ہو جانا یا بیٹ کا کلر سے بھی لوگ سجسٹ کرتے ہیں مطلب دیکھتے ہیں کہ کون سی بھی ماری ہے کون سا مسئلہ چل رہا ہے پہلے بتائیں کہ پوڑ بند ہو گئی تو عام لوگ تو فلیجل دیتے ہیں سیب کا سرکہ بھی یوز کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں سر دیکھیں ان کا پوڑ بند ہوتی ہے تو میں ریکومنڈ کرتا ہوں کہ پہلے ان کی فلیشنگ کریں فلیشنگ میں دیفرنٹ طریقے ہیں سر آپ سرکہ بھی جال سکتے ہیں آپ پانی کے اندر شکر ڈالیں اور تھوڑی سی سونف اور اس وینڈ ڈالیں آپ اس کو کاریں ایک لیٹر پانی ہے اس کو کار کے آدھا لیٹر کر لیں اس کو چھنڈا کر کے بیٹ کو دیں اس سے بھی ان کا جو پوڑ جائے وہ کھل جاتی ہوتی ہے سر یہ باتیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کے لئے میرے لئے صدقہ جاریہ بنیں گی آپ کی گفتگو سے بے شمار پاکستانی الحمدللہ لرن کریں گے سیکھیں گے یہ ہماری بڑی کامیابی ہے ہماری جب بھی کوئی ویڈیو بنتی ہے تو کوشی یہ ہوتی ہے سیسیریٹی کے ساتھ کے لوگوں کو میکسیمم فائدہ ہو اور اگر کسی ایک بندے کا بھی ہمارے ویورز میں سے فائدہ ہو جائے تو یہ میری اور آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے آنیس صاحب انتہائی خوبصورت بات تو نے دل مولیا آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ